عالی محمد ہمار گئی ہیں آدھے سے زیادہ کام ہو گیا ہے اور باقی کے آدھے کام کے لیے خدا نے اور ہم پر رحمت کی کہ ہمارے درمیان علماء حق کو رکھا جو ہمیں آئے روز نئے نئے مسائل سے ہماری زندگیوں میں وابستہ ہونے والے طریقوں سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں یہ ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ ہم ان پر چلتے رہیں رمضان میں چونکہ مولانا صاحب نے بہت کلیر لی ہمیں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ ایسی چیزوں سے بہت پرحیز کرنا ہے خاص طور پر شائری میں کہ جس پر کسی طرح کا ہم بہتان یا کسی طرح کی ایسی بات آئمہ کی طرف منصوب نہ کر دیں کہ جو انہوں نے نہ کہی ہو یہ یقیناً روزے کو باطل کرنے والے عمال میں سے ایک عمل ہے تو میں اپنے لیے بھی اور تمام منقبت خواہان کے لیے بھی اور سلام و سوز و سلام پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں روزے کا وہ محترم مہینہ کوفے میں وہ سرور مدینہ امت کا وہ بے وطن سے کینا توفان میں آل کا سفینہ سونی وہ فضا گلی گلی کی سازش وہ شہادتِ علی کی ملتمس ہوں علی رزوی بھائی سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں باوازِ بلند صلوات اللہ 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 ایک بار اور سلوات کر دیں گلشنِ آلِ پیمبر میں ازانِ کو ہے گلشنِ آلِ پیمبر میں ازانِ کو ہے حیدر او صفدر کا سایہ حیدر او صفدر کا سایہ سائے سے اٹھ جانے کو ہے گلشنِ آلِ پیمبر میں ازانِ کو ہے آج زینب کو نظر آنے لگا بازار شاہ آج زینب کو نظر آنے لگا بازار شاہ فاطمہ کیا حب کسی ہائے فاطمہ کیا حب کسی دربار میں جانے کو ہے گلشنِ آلِ پیمبر میں آلِ پیمبر میں ازانِ خدر ازانِ آلِ پیمبر میں کیا مطاق پیمبر میں پیمبر میں ازانِ وقت حُلو رب مجال زینب و قلصوم کو سینے سے کہلو اب جدا باپ کے چہرے کی رنگت باپ کے چہرے کی رنگت اب بدل جانے کو ہے گلشنِ آلِ پیمبر میں ہزا آنے کو ہے اور چھا گئی ہے کیوں دا سی شبرو شبیر فیر چھا گئی ہے کیوں دا سی شبرو شبیر فیر سا حفظہ ہے یتیمی سا حفظہ ہے یتیمی سر پہ چھا جانے کو ہے گلشنِ آلِ پیمبر میں ہزا آنے کو ہے اور کربلا والوں کی شاید تشنگی کا ہے سوا کربلا والوں کی شاید تشنگی کا ہے سوا ساکھیے کو سرزرا ہے ساکھیے کو سرزرا گھر سے چلے جانے کو ہے گلشنِ آلِ پیمبر میں ہزا آنے کو ہے اور جب گرے گھوڑے سے غازی تو سکینہ نے کہا جب گرے گھوڑے سے غازی تو سکینہ نے کہا دل میرے اور چادر ہے دل میرے اور چادر تطہیر چھن جانے کو ہے گلشنِ آلِ پیمبر میں ہزا آنے کو ہے ہے درو سپدر کا سایا ہے درو سپدر کا سایا سائے سے اٹھ جانے کو ہے گلشنِ آلِ پیمبر میں ہزا آنے کو ہے صلوات پھلیں اللہم اللہ ان اللہم اللہ محمد مسجد میں قدم جو شاہ کا آیا ہر سمت نمازیوں کو پایا جو سو گئے تھے انہیں جگایا ملجم کے پسر کو بھی اٹھایا سمجھے سب کچھ مگر امان دی دیکھا سوئے چرخ اور ازان دی ملتمس ہوں شبیر اسوی بھائی سے کہ رسول خانی کے لئے تشریف لائیں باواز بلند صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد ایک دن رسول حافظ کسی نے یہ عرض کی ایک دن رسول حافظ ایک دن رسول حافظ کسی نے یہ عرض کی ایک دن رسول حافظ ایک دن رسول حافظ نور خلقہ تے ایک دن رسول حافظ ایک دن رسول حافظ محمد وآلی محمد وآلی محمد ایک دن رسول حافظ محمد وآلی محمد ایک دن رسول حافظ ایک دن رسول حافظ ایک دن رسول حافظ ایک دن رسول حافظ دن رسول حافظ ایک دن رسول حافظ ایک دن رسول حافظ سبس ہوا نازل زمین پر ایک زلزلہ سبس ہوا نازل زمین پر گردوں پہ جبرائیل پکارا غزام ہوا سجدے میں آکے قتل امیر عرم ہوا پہنچی بگوش حضرات زینہ جو یہ سادہ روکر جناب شبار و شبیر رسے کہا جاؤ خدا کے واسط مسجد میں تم ذا کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شاہ خلافاتہ کس نے کیا شہید امام اجاز کو بابا ابھی تو گھن سے گئے تھے نماز کو یہ سن کے دوڑے جانے بے مز جائے حسن حسین دیکھا کے رو رہے ہیں نمازی بشو روش اور خو میں اپنے لوٹتے ہیں شاہ اے مشرقیں سر اپنا پیٹنے لگ زہرا کہ نور سر اپنا پیٹنے لگ زہرا کہ نور غم سے کلیج دونوں کے سینوں میں پھٹ گئے چلا کے ہائے بابا کہا اور لپٹ گئے فریاد ہے کہ خانہ اے زہرا ہوا تا وہ زخمی کیا وسیع محمد کو بے گل یہ کہہ کے لائے روتے ہوئے تا وہ خام گا حزرات کی آنکھیں بند تکرتے تے آہا حزرات کی آنکھیں بند تکرتے تے آہا ہوں سے آباتی سرخ جراحات میں دردتا مانے اند زافرا روک پرنوں نور زرد تھا اب پیٹنے کی جا ہے علامہ نے مرتضہ آقا کی گوش دل سے مطیبہ سنو زہرا ایسا کریم ایسا سقی ہے سا پیش و بے جرم حق کے سجدے میں مجروم ہوگا بے جرم حق کے سجدے میں مجروم ہوگا فرصت نہ دی نماز کی اس روزہ دار کو نہلا دیا لہو میں شہز الفقار فرصت نہ دی نماز کی اس روزہ دار کو نہلا دیا لہو میں شہز الفقار فرصت نہ دیا لہو میں روبوں کے روز قتلے با محمد باالحمد صلوات اللہم اللہ ان قتلت الامیر المؤمنین شبیر بھائی علی بھائی عامر بھائی اور شبیر حسنین کی توفیقات میں اضافہ کے لئے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد چند اعلانات سمات فرمائیں عامال کے حوالے سے آج عامال بھی ہوں گے مختصر سے بعد از افتاری اور تئیس کو پوری رات عامال ہوں گے اکیس کو بھی عامال ہوں گے تئیس کو عامال جو پوری رات ہوں گے اس وقت صبح سہری بھی سرو کی جائے گی شبیہ تابود ہفتے کو برامت کیا جائے گا جو کہ اکیس رمضان بنتی ہے اس کے علاوہ یومِ قدس کے حوالے سے جمعہ تلویدہ کو جو پروٹسٹ ہونا ہے وہ تین بجے سے لے کر ساڑھے چار بجے سٹی ہال کے سامنے ہوگا ستائیس رمضان بنتی ہے اور اس دن پچیس جولائی ہے انٹر فیتھ فوڈ بینک ڈونیشن باکسز جو رکھ دئیے گئے ہیں ان میں آپ کی طرف سے ڈونیشن کی استعداء ہے اور اس کا آخری دن جو ہے وہ آنے والا بدوار ہے اس بدوار کو اگر کوئی خانم جو ہیں وہ ولنٹیر بھی کرنا چاہیں تو وہ سسٹر کرن اور سسٹر ناز سے رابطہ کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آئے محراب میں جو حیدر پیچھے صف میں وہ تھا ستمگر سجدے کے لیے جھکے جو سرور تلوار پڑی علی کے سر پر فرار ہوا وہ ظلم ڈھا کے مسجد میں ولی کا خون بہا کے بہنیں جو لگے لہو کے دھارے تھر رہا گئے عرش و فرش سارے مسجد کے لرز گئے منارے اور فزتو بے رب علی پکارے مولا کی جبین زمین پر تھی اور جائے نماز خون میں تر تھی ملتمس ہوں خجت الاسلام سید صفی حیدر سے کہ وہ مجلس سے خطاب کریں بابا عزب الان صلوات اللہ موسیقی اللہ موسیقی موسیقی رحم اللہ من قرآن الفاتحہ رحم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد اللہ من صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیتو علا آدائہم اجمعینا من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ روف بالعباد صلوات بیجے محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم نولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام شہادت کی تاریخوں سے اور ان کی مناسبت سے شروع ہونے والی مجالس کہ آغاز میں میں نے آپ حضرات کے سامنے ان سیٹڑوں آیات میں سے اور قرآن کریم کے ان متعدد اور بے شمار اعلانات میں سے جس میں آیت کا لہجہ عمومی لہجہ ہے لیکن اگر کوئی مصداق بن سکا ہے اگر کوئی جواب دے سکا ہے اگر وہ آیت اللہ کے بندوں میں کسی بندے سے متعلق ہو سکتی ہے تو وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے سورہ بقرہ کی آیت دو سو ساتھ ہے مشہور ترین آیات میں سے ہے قرآن کریم کی جو مولا کائنات کی ذات سے مربوط ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتَغَاءَ مَرْوَاتِ اللَّهِ انسانوں میں ایسے انسان بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے نفس کو خود کو بیج دیتے ہیں کس کے ہاتھوں بیج دیتے ہیں اللہ کے ہاتھوں اور اللہ کس چیز کے بدلے میں ان کی خریداری کرتا ہے اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضیوں کے بدلے میں ان کو خرید لیتا ہے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں مرضاتِ الٰہی کے مقابلے میں رضا پر وردگار کے مقابلے میں فروت کر دیتے ہیں اور وَاللَّهُ رَوْفٌ بِلِبَادِ ایسے افراد کا تمہارے درمیان پایا جانا بھی اللہ کے تمہارے اوپر مہربان ہونے کا ثبوت ہے اور تمہارے اوپر مہربان ہونے کی دلیل ہے وہ تمہارے اوپر مہربان ہے اس لیے اس نے تمہارے درمیان ایسے بندے بھیجے ہیں جو ایسے عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں عزیزانِ محترم مولاِ کائنات کی ذاتِ گرامی سے متعلق افتگو کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک عظیم ترین شخصیت جو مثال ہے کہ سورج کو چراغ دکھلانا وہ یہیں پہ آکے مزداد بنتی ہے وہ مثال ایک عظیم ترین شخصیت ہے کہ جس کا درک کرنا جس تک پہنچنا جس کو پہچاننا حقیقتا جس کے لئے پیغمبر نے خود اعلان کیا ہے کہ میرے خدا کو یا میں نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے مجھے یا میرے خدا نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے اور علی کو یا میں نے پہچانا ہے یا میرے خدا نے پہچانا ہے ایسی عظیم شخصیت ہے لیکن ہم اپنے اپنے حصے بھر اور اپنے اپنے استعداد بھر اس سے استفادہ کریں یا اللہ نے ہمارے درمیان ایسے بندے اسی لیے بھیجے ہیں میرے عزیزوں ایک ایسا مہربان اور ایک ایسا تعلق رکھنے والا اور ایک ایسا باپ جس کی محبتیں باپ سے بھی زیادہ ہیں اس ایک پہلو پہ اگر نظر ڈالی جائے تو یہ علی کی ذات دکھائی دیتی ہے وہ اپنی امت کے لیے کتنے مہربان ہیں میں ان کے تذکروں کے آغاز میں سب سے پہلے اس رشتے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ان کی طرف سے ہمارے لیے ہے متعدد واقعات ہیں میں دو نمونے صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے مہربان ہیں اور ان کا ہم سے جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہے روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات کے اصحاب میں اور دوستوں میں اور چاہنے والوں میں ایک شخصیت ہے جناب رومیلہ جو کوفے میں رہتے ہیں اور وہ بیمار ہو گئے ان کو بخار آ گیا اس وجہ سے وہ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے تھے وہ کہتے ہیں میری طبیعت کو سملی تو پھر وہ مسجد میں آئے اور نماز جمعہ میں حاضر ہوئے رومیلہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز خطبے کے دوران رومیلہ کہتے ہیں میری طبیعت پھر خراب ہوئی مجھے پھر تکلیف کا احساس ہوا بخار پھر آ گیا لیکن بیٹھے رہے رومیلہ نماز ختم ہو گئی نماز ختم ہونے کے بعد مولا نے رومیلہ کو خصوصیت سے بلایا اور اس کے بعد سے پوچھا کہ میں جب خطبہ دے رہا تھا تو کسی تکلیف کا شکار تھے تو جناب رومیلہ نے کہا کہ ہاں مولا مجھے زحمت ہو گئی تھی محسوس ہو رہی تھی بخار پھر سے آ گیا تو امام نے کہا کہ جس لمحے تمہیں تکلیف محسوس ہوئی ہے روایت کے فقر قابل توجہ ہیں جو تکلیف تمہیں محسوس ہوئی ہے وہ تکلیف مجھے بھی محسوس ہوئی جناب رومیلہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے امام سے سوال کیا کہ مولا پھر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا رشتہ ہے یہ جو سامنے آپ کے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صرف ان کے ساتھ ہے یا نہیں اس سے آگے بھی ہے تو اس پر امام نے فرمایا روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ نہیں اس زمین پر ہم سے تعلق رکھنے والا ہم سے رشتہ رکھنے والا ہمارا چاہنے والا ہمارا ماننے والا جس جگہ بھی ہے اگر وہ کوئی تکلیف کا احساس کرتا ہے تو اس تکلیف کا احساس ہمیں بھی ہوتا ہے دوسرا نامونہ میں آپ کی شدمت پر رکھنا چاہوں حدیثِ قصہ ہم آپ پڑھتے ہیں حدیثِ قصہ میں سارے فضائل اہلِ بیت علیہ السلام کے اللہ نے بیان کیے ہیں جب پیغمبر جب جنابِ جبریل نے اللہ سے پوچھا ہے کہ کون پنجتن جمع ہیں تو اس کے بعد اللہ نے پورا قصیدہ پڑا ہے کہ انی ما خلقتو سمام مبنیتوں ولا آردم مدھیتوں ولا قمر منیرہ ولا شمس مزیع یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ چاند یہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے یہ کس کے لئے خلق ہوئی ہے ان اہلِ بیت کے لئے خلق ہوئی ہے ان اہلِ قصہ کے لئے خلق ہوئی ہے تو ساری کائنات کی خلقت ہی نہیں کے لئے جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ان کے لئے ہے یعنی سب ان کے لئے ان کی محبت پر پیدا کیا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی محبت میں اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے اتنا کچھ مل جانے کے بعد اسی حدیث قصہ کے اگلے جملوں کو آپ پڑھیں گے تو اس میں مولاِ قائنات کہ رسول اللہ یہ جو ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں تو اس میں اللہ کے نزدیک ہمارا فضل کیا ہے سارا فضل تو ابھی بیان ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود پھر مولا علی سوال کر رہے ہیں کہ اس چادر کے نیچے ہمارے جمع ہونے کا فضل کیا ہے اب روایت حدیث قصہ پھر آگے بڑھتی ہے کہ کوئی ہمارے چاہنے والے جب جمع ہوں گے اس کو اور اس کی تلاوت کریں گے اس حدیث کی اس روایت کے اس واقعے کو پڑھیں گے اس فضیلت کو پڑھیں گے تو پیغمبر نے پھر اس میں فضائل کا ایک سلسلہ بتایا ہے کہ ملائکہ جمع ہو جائیں گے اور ملائکہ ان کے لئے استغفار کریں گے اور ملائکہ ان کے لئے دعا کریں گے اور ان میں کوئی بیمار ہوگا تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی کوئی پریشان حال ہوگا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی جب پیغمبر نے وہ وعدے کیے جن کا تعلق نہ مولا علی کی ذات سے ہے نہ اہل بیت کی ذات سے ہے جن کا تعلق غلامان علی سے ہے اگر آپ توجہ دیں تو پیغمبر سے سوال مولا علی نے پوچھا تھا کہ فضل کیا ہے اور اس سے پہلے اہل بیت سے متعلق اللہ کی طرف سے اعلان اس حدیث میں آیا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان کے لیے پیدا کیا اپنے لیے سب کچھ مل جانے کے باوجود اتنے فضائل کا اعلان ہو جانے کے باوجود مولا علی پھر سوال کرتے ہیں کہ فضل کیا ہے اور جب جواب میں غلامان محمد و آل محمد کی سہولتوں کے تذکر پیغمبر پیش کرتے ہیں تب مولا علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم بھی کامیاب ہوئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اس رشتے کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو ان کی طرف سے وہ رشتہ ہے اس رشتے کے جواب میں جو رشتہ ہماری طرف سے ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ وہی رشتہ جس کے لیے انہیں یہاں بھیجا گیا ہے اور ان پر آلام و مسائب کے سارے پہاڑ جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ٹوٹے ہیں جس کا اعلان عیسیٰ کریمہ میں علی کی صیرت اور علی کے کردار کے لیے اللہ نے خود اپنی زبان سے کر دیا ہے کہ وَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ علی کی پوری ذات کمالات کا مجموعہ ہے فضیلتوں کا مجموعہ ہے عظمتوں کا مجموعہ ہے ہنر کا مجموعہ ہے خوبیوں کا مجموعہ ہے علی کی ذات میں سب کچھ جمعہ ہے کوئی فضیلت اور کوئی کمال یہ تذکریں ہم آپ روز کرتے اور سنتے رہتے ہیں کہ انسان کسی ایک شخصیت انسان کسی ایک ہنر میں یا ایک کمال میں پوروز پہ پہنچتا ہے مگر علی کی ذنگی مجموعہ کمالات ہے جس میں جس کمال پہ نظر ڈالی جائے علی وہاں اپنے پوروز پر دکھائی دیتے ہیں لیکن ان ساری عظمتوں اور ان ساری بلندیوں کو حاصل کر لینے کے بعد بھی علی کی زندگی کا محور اور مقصد کیا ہے مولا کائنات کی زندگی کا محور اور مقصد رضا پروردگار کا حاصل کر لینا ہے مرضی خدا تک اپنے آپ کو پہنچا دینا ہے وہ زندگی کے جو کام بھی کرتے دکھائی دیں چاہے وہ نماز پڑھتے دکھائی دیں چاہے وہ مسند خلافت پہ بیٹھ کے حکومت کرتے ہوئے دکھائی دیں چاہے وہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے دکھائی دیں چاہے کھیٹ میں جا کے مزدوری کرتے ہوئے دکھائی دیں چاہے وہ میدان جنگ میں ہاتھ میں تلوار لے کے جنگ لڑتے ہوئے دکھائی دیں اور چاہے وہ ہاتھ میں قلم لے کے سلونامہ لکھتے ہوئے دکھائی دیں مولا کائنات کی پوری زندگی کے ہر لمحے کا اکیلا اور اقلوتا اور ایک مقصد ہے اللہ کی رضا کو پیسے نظر رکھنا اور دنیا کے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا مولا کائنات کی پوری زندگی کو خلاصہ کر کے اگر دیکھا جائے زندگی کے تمام پہلو ان کی سیاست کی زندگی ان کی حکومت اور اقتدار کی زندگی ان کی اخلاق کی زندگی ان کی عبادت کی زندگی ان کی زندگی کا وہ پہلو جو انسانیت سے تعلق رکھتا ہے جو رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے جو ان کے خانوادے کے ساتھ برتاؤ سے تعلق رکھتا ہے جو ان کے دشمنوں سے برتاؤ سے تعلق رکھتا ہے زندگی کے جتنے پہلو بھی ہو سکتے ہیں ان سارے پہلووں پر نظر ڈال کے دیکھا جائے تو مولا کائنات کی تمام زندگی کا بڑا اچھے لفظوں میں جاڑ جڑڈاک اگرچہ وہ خود ایک عیسائی مصنف ہے لیکن اس نے تین جملوں میں مولا کائنات کی زندگی کو بیان کیا ہے سمیٹ کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تعریفات لکھتے ہیں مولا کائنات کی زندگی کے لیے وہ لکھتا ہے کہ من اللہ ما اللہ اور الاللہ اللہ سے شروع ہوئی ساری زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ جاری رہی اور اللہ پر جا کے ختم ہو گئی رضا پروردگار ان کی زندگی کا محور و مقصد ہے میرے عزیزوں ان تین چار شبوں میں میں اپنی بسات بھر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی زندگی ان کی صیرت ان کے ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی بسات بھر گفتگو کی کوشش کروں گا میری کوئی اوقات اور کوئی بسات نہیں ہے لیکن جس آیہ کریمہ کو میں نے محور گفتگو بنایا ہے اس میں رضا پروردگار کی بات ہے کہ علی نے رضا پروردگار بستر پر شب حجرت لیٹ کے حاصل کر لی انسان میں اس واقعے کے سلسلے بھی بھی انشاءاللہ تھوڑی گفتگو کروں گا لیکن آج اس محور سے متعلق پہلی گفتگو کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ علی کی زندگی کا سارا محور ہے رضا پروردگار میرے عزیزوں ہم مولا کے غلام اگر ان کی غلامی کے لائق بن جائیں تو یہی ہماری کامیابی کی زمانت بن جائے گا اس غلامی تک پہنچنے کے لیے علی نے اپنی زندگی کا جو نسب العین رکھا ہے وہی نسب العین ہمیں اپنی زندگی کا بنانا ہوگا ہماری زندگی میں زندگی کے مقاصد اور اہلاف اور ایمز اور ابجکٹس نہ جانے کتنے ہوتے ہیں اور کتنے ہو سکتے ہیں میں نے کبھی آپ کی خدمت میں کسی جگہ اختصار کے ساتھ اس موضوع پر ایک چند لمحے گفتگو کی تھی آج ذرا اس کو قدر تفصیل سے آپ کی خدمت گفتگو کو رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ ہم آپ اپنی زندگی جو بسر کر رہے ہیں صبح سے شام تک زندگی کے جتنے کام کرتے ہیں ان سب میں ہمارے پیش نظر کوئی نہ کوئی مقصد حیات ہوتا ہے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے کھانے پینا تھانا پینا ہے مثال کے طور پر تم یا اس کا مقصد مثلا پیٹ بھرنا ہے یا نہیں بلکہ اس کھانے کا مزہ حاصل کرنا ہے سونا ہے تو آرام کرنا ہے یا نہیں کل جو ذمہ داری ہے اس کے لیے پھر سے بدن کی طاقت کو جمع کرنا ہے تو کوئی بھی کام ہم زندگی میں انجام دیں گے اگر ہوش مندی اور ہوش آواز کے ساتھ اپنے عقل اور خیرت کے ساتھ تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اور دنیا میں ہمارے کاموں کے کتنے مقصد ہو سکتے ہیں ان کو گنایا نہیں جا سکتا لیکن ان کو اگر سمیٹ کے لائے آجائے تو پھر مولا کائناتی سے میری آدھاس کے مطابق روایت ہے جو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ہم تک منتقل کی ہے کہ یوں تو آدمی کوئی دولت کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے بڑا آدمی بننا ہے مجھے کوئی شہرت حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے مجھے نام کمانا ہے کوئی کسی ایجاد کو کہ انسانی زندگی کے ایک ضرورت ہے مجھے یہ چیز ایجاد کرنا ہے اس بیماری کا علاج تلاش کرنا ہے اسی کو مقصد بنا لیتا ہے اچھے مقصد بھی ہوتے ہیں زندگی کے اور برے مقصد بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے مقصد آدمی زندگی میں بنا سکتا ہے جو اس زندگی اس تعلق رکھتے ہیں لیکن اس زندگی سے آگے بڑھ کے بھی ہماری اور آپ کی زندگی جو اس زندگی پہ رک جانے والے ہیں ہم میں اور آپ پہ بھی بہت سے ہم خود ہیں ہم میں سب میں کچھ ایسے ہمارے مقصد حیات ہیں جو اسی دنیا کے کاموں پہ دنیا کی چیزوں پہ آکے رک جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس سے آگے جاتی ہیں آدمی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی فکر مند ہوتا ہے مولا کائنات نے زندگی کے تمام مقصد حیات کو آدمی پھیلائے چلا جائے تو سمٹ نہیں شکیں گے لیکن سمٹ کے معصوم کی زبان سے میں آپ کی خدمت مرز کر رہا ہوں کہ تین مقصد ہیں کل زندگی میں آدمی جو اپنے بنا سکتا ہے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا امام نے فرمایا روایت میں کلمات ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں ایک دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینے والے اس سے آگے ان کی سوچ نہیں ہے بس دنیا ہے دنیا کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کے ضروریات ہیں یہاں کی آسائش یہاں کی آرام یہاں کی تقیلیفوں سے بچنا یہاں کی زندگی کا احتمام کرنا یہاں کی زندگی کا انتظام کرنا یہاں کی لذتیں حاصل کرنا یہاں کی مسئبتوں سے اپنے آپ کو بچانا آج یہ کمائی ہو رہی ہے آج یہ گھر بن رہا ہے آج یہ پارٹی ہو رہی ہے آج یہ ذمہ دابنوں کو جاب کی جا رہی ہے ہماری کھل زندگی میں بھی آپ بھی سب اس میں شامل ہیں لیکن تین قسمیں انسانوں کی بنتی ہیں کچھ وہ ہیں جو یہی پہ آکے اپنی زندگی کو روک دیتے ہیں وہ زبان سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ زبان سے کہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن آخرت کی طرف ان کی توجہ ان کی زندگی کے کاموں میں یا نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتی یہ ایک قسم ہے قلبن مشغولن بالدنیا اس کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ قلبن مشغولن بالعقبہ وہ انسانوں کی ایک قسم ہے کہ جو صرف دنیا کی ضرورتوں کے انتدام میں نہیں لگ کے رک جاتا بلکہ آخرت کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کے اپنی دنیا کی زندگی اس طرح بسر کرتا ہے کہ دنیا کے کام بھی اس کے پیش نظر رہتے ہیں اور آخرت کے کام بھی اس کے پیش نظر رہتے ہیں اس کے بعد وہ انتہا آتی ہے کہ اس کی نگاہ آخرت پہ جا کے ٹک جاتی شروع ہوتا ہے آدمی دنیا سے پھر آگے بڑھتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں پیش نظر رہتے ہیں پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آدمی آخرت کو پیش نظر رکھ کہ ہی دنیا کے کاموں کو انجام دیتا ہے روایت مشہور ہے روایت مشہور ہے مگر میں اسے دہرہ رہا ہوں کہ یہی دنیا کے سارے کام انسان کرتا چلا جائے اور آخرت کی زندگی اپنے لیے اسی دنیا کے کام سے بناتا چلا جائے رسول اکرم پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر کو خطاب کرتے ہوئے جملہ فرمایا تھا کہ کھانے کے دسترخان پر بیٹھو تو اگر تم سے ہو سکے اے ابو ذر اگر ہو سکے تو ایسا سوچو کہ یہ کھانا آدمی اپنی دن کی بدن کی قوت کے لیے کھا رہا ہے یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہے یہ اپنے نفس کی ضرورت کو خواہش کو پورا کرنے کے لیے کھا رہا ہے یہ کھانا آدمی اس کے لذت اور مزے کے لیے کھا رہا یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن جناب ابو ذر سے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ کھانا کھاتے وقت یہ بھی سوچو کہ اس کھانے کے کھانے سے بدن میں جو تمہارے طاقت آئے گی اس طاقت کو تم اللہ کے طرف سے جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے تو تمہارا یہی کھانا کھانا اللہ کی عبادت بن جائے گی تو دنیا کے کام سارے کے سارے آخرت کے کام بنائے جا سکتے ہیں دنیا بھی آباد رہے اور اس کے ساتھ آخرت بھی آباد ہو اور منزل وہ ایک مومن کی زندگی میں آتی ہے کہ قلب مشغول بالعقبہ صرف آخرت کی ذمہ داریاں اس کے پیش نظر اس طرح سے رہ جاتی ہیں کہ کام دنیا کے بھی کرتا ہے اور آخرت بھی بنتی چلی جاتی ہے اس کے بعد تیسری قسم آتی ہے قلب مشغول بالمولا جہاں فکر دنیا اور فکر آخرت سے آگے بڑھ کے انسان کے پیش نظر صرف یہ رہ جائے کہ آخر میرے مالک کی مرضی کیا ہے میرے آقا کی میری مرضی کیا ہے میرے پرودگار کی مرضی کیا ہے اللہ نے جو حادی میرے لیے بنا کے زمین پر بھیجے تھے وہ کس بات پر خوش ہوتے ہیں وہ کس بات پر ناراض ہوتے ہیں تو انسانوں کی تین قسم روایت کے مطابق بیان کی گئی ہیں قلب مشغول بالدنیا قلب مشغول بالعقبہ و قلب مشغول بالمولا تین قسمیں ہیں ایک صرف فکر دنیا میں لگے ہوئے ایک فکر آخرت میں لگے ہوئے اور ایک فکر رضا پرودگار اور فکر مولا میں لگے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور ہونے کیا والا ہے آدمی سوچتا کیا ہے اور ہونے کیا والا ہے وہ فرخ یہ روایت ہمارے آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کر رہی ہے ایک صلوات ذرا بھیج دیں محمد و آل محمد امام فرماتے ہیں امام القلب المزغول بالدنیا فلہ الشدت و الرخا جو صرف اور صرف اس دنیا کے لیے جینا سکتے ہیں چوبیس گھنٹے انہیں نہ یہ خیال ہے کہ قبر میں جانا ہے نہ یہ خیال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے نہ یہ خیال ہے کہ جنت و جہنم ہے نہ یہ خیال ہے کہ سرات پر گزرنا ہے نہ یہ خیال ہے کہ میزان میں عامال کا تولہ جانا ہے کچھ خیال نہیں ہے بس وہ چوبیس گھنٹے اپنی دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں تو امام کہتے ہیں ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے یہ ہے کہ فلہ الدنیا والعقبہ ان کے لیے فلہ الشدت و الرخا ان کی دنیا کا خلاصہ ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے لیے زندگی میں کبھی سختی آ جاتی ہے کبھی نرمی آ جاتی ہے کبھی زندگی آرام والی ہو جاتی ہے کبھی تکلیف والی ہو جاتی ہے کبھی صحت مند ہوتے ہیں کبھی بیمار ہو جاتے ہیں کبھی زندگی میں خوشیاں انہیں مل جاتی ہیں دنیا والوں کو اور کبھی دنیا میں غم نصیب ہو جاتے ہیں کبھی حکومت پہ چلے جاتے ہیں کبھی تختہ دار پہ لٹکا دیے جاتے ہیں جو صرف اور صرف فکر دنیا لے کے جیتے ہیں وہ صرف ان کی زندگی کا کل خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں یا زندگی میں سختی آنا ہے یا زندگی میں نرمی آنا ہے وہ محروم آخرت ہو جاتے ہیں آخرت ان کے نصیب میں نہیں آتی ہے اقبا کو بگاڑ لیتے ہیں اور ان کا خیال ان کے بارے میں جو فکر آخرت لے کے جیتے ہیں جو اللہ کے احکام کا خیال رکھ کے زندگی بسر کرتے ہیں جو دین کی پابندی کرنے میں دنیا کا نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں جو دنیا کی خواہشات کو آخرت کی حفاظت کے لیے کچل بھی دیتے ہیں جو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے میں اپنے نفس کو دبا بھی لیتے ہیں جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اللہ کے حق حکم کے مطابق زندگی میں وہ قدم اٹھاتے ہیں جس کو اللہ نے یادت دیا ہے دی ہے جس کی اور جس کام سے روکا اپنے آپ کو اس سے روک لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین کا خیال رکھے آخرت کا خیال رکھے زندگی بسر کرتے ہیں دنیا والوں کی سوچ ان کے بارے میں یہ ہے کہ بس یہ تو محروم دنیا ہے انہیں دنیا میں کچھ نصیب نہیں انہیں دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں مگر امام کہتے ہیں کہ یہ فکر ان کی فکر ہے مگر زبان صادق سے سنتے ہو تو سنو امام کہتے ہیں وَأَمَّ الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْعُقْبَى جو فکر آخرت لے کے زندگی بسر کرے فَلَهُ الدُنْيَا وَالْعُقْبَى اسے ناکام دنیا نہ سمجھنا اسے دنیا بھی نصیب ہوتی ہے اور آخرت بھی نصیب ہوتی ہے اس کے بعد تیسرا اس سے زیادہ اروج کی منزل کا اور اروج کی منزل کا مرتبہ ہے جسے مولا نے اس روایت میں ہمارے سامنے رکھا ہے امام فرماتے ہیں اممَ الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَا جو اور اونچہ اٹھ سکے جو اور اونچہ اٹھ سکے اس بلندی پہ آ سکے جہاں غلام علی کو علی کے قدموں میں پہنچ کے پہنچ جانا چاہیے وہ کون سی بلندی ہے اس بلندی پہ پہنچنا آسان نہیں ہے مگر وہ بلندی اممہ نے ہمیں بتائی ہے خود مولا کائنات کا جملہ موجود ہے نجل بلاغہ کے کلمات قسار میں کہ لوگ تیری جنت کے لیے تیری عبادت کرتے ہیں لوگ تیری جہنم کے لیے در سے تیری عبادت کرتے ہیں میں تو میں تیری تیری عبادت کر رہا ہوں تو لائق عبادت ہے ان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے اس کی جنت اور اس کا جہنم ان کے پیش نظر نہیں ہے وہ تو خود قسیم النعر والجنہ ہے اس منزل پر جو مولا کی رضا کے لیے زندگی بسر کرے علی اس کے لیے کیا اعلان کر رہے ہیں روایت ان کے لیے کیا کہہ رہی ہے اَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَى لیکن جو سو اپنی زندگی کا محور رضا مولا کو بنا لے فکر مولا کو بنا لے خوشنودی مولا کو بنا لے رضا پرودگار کو بنا لے امام فرماتے ہیں اَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَى فَلَهُ الدُنِيَا وَالْعُقْبَى وَالْمَوْلَى جو فکر رضا مولا میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے مولا کی طرف سے اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ اسے دنیا بھی ملتی ہے اس کی آخرت بھی سبر جاتی ہے اور اسے رضا مولا بھی حاصل ہو جاتی ہے ایک سلوات بھیجیں محمد وعالی عزیزو گفتگو کا محور میں نے مولا کائنات کی سیرت مقدسہ کے اس پہلو کو بنایا ہے جہاں جو علی کی زندگی کے ہر لمحے کا نشانہ ہے اور وہ ہے رضا فربتگار کا حصول علی کے پیش نظر علی کے پیش نظر صرف اور صرف ایک مقصد ہے حکومت کو ٹھکرا رہے ہیں حکومت تو ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے حکومت ان کی نگاہوں میں کتمی زلیل ہے پھٹی ہوئی ٹاکی بار بار کی سلی ہوئی جوتیاں پہن کے ٹاک رہے ہیں ابن عباس پوچھ لیتے ہیں آئے دیکھا کر رہے ہیں کہ ابن عباس تمہیں نگاہ میں ان جوتیوں کی کیا قیمت ہے کہ کچھ نہیں ہے ان کی قیمت یہ اتنی پھٹی ہے اتنی بار سلی چکی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ تمہاری حکومت اور یہ اقتدار اور تمہاری یہ خلافت یہ جو جوتیاں ہیں ان کی بھی جو قیمت اس سے بھی زیادہ بے قیمت میری نگاہ میں ہے اگر وہ ذمہ داریاں ادا نہ کرنا ہوں جو اللہ کی طرف سے حوالے کی قیام حق مقصود نہ ہو یعنی علی حکومت تک دنیا حکومت ہی کو اپنا آخری محور بنا لیتی دنیا میں جو آخری چیز میرے خال سے انسان کے دماغ میں آتی ہے وہ حکومت جو اور سب چیزیں پانے کے بعد اس کے بعد جو اس کی آخری عروج انسان جہاں پہنچ سمجھ لیتا ہے ہم نے سب کچھ پا لیا وہ حکومت ہے جہاں انسان پا کے سمجھتا ہم نے سب کچھ پا لیا علی کہہ رہے ہیں ہماری نگاہ میں ہٹی ہوئی ٹکی ہوئی جوتیوں سے بھی زیادہ کم قیمت ہے یہ اس لیے کہ یہ اگر اللہ کی رضا سے اس کو الگ کر لیا جائے اور اللہ کی رضا اگر پیش نظر ہے تو پھر علی کے لیے کوئی کام چھوٹا نہیں ہے خود مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کم نہ سمجھنا کوئی نیکی تمہاری زندگی میں آئے تو یہ سوچ کہ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے کوئی بڑا کام کیا جائے چھوٹی نیکی کو چھوڑ نہ دینا کیوں اس لیے کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ کام چھوٹا ہے کہ یہ کام بڑا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے یہ کام کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کے نہیں اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر قبول ہو گیا فکیفا یقلو ما یتقبل جو اس عظیم پرودگار کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لے وہ چھوٹا کہاں رہ گیا بڑے سے بڑا کام ہم نے اپنے خیال میں کا ڈالا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولو نہیں ہو پایا تو جان بھی دے دی تو بیکار چلی گئی لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق اپنے عمل کو اپنی نیکی کو بنا دیا اسی لیے مولا کائنات نے قرآن حکیم کی روشنی میں ایک سیرت اور ہمیں سکھائی ہے نظر پیش نظر رضائے پرودگار ہے لہذا چھوٹے سے چھوٹے کام کو کم نہ سمجھو اور کسی بھی نیکی کے کرنے میں تاخیر نہ کرو یہ سیرت کے وہ پہلوں ہیں جو زندگی میں ہمارے بہت سی جگہوں پر بہت سی محرومیوں سے ہم کو بچا سکتے کسی کام کو کم سمجھ کے اسے ترک نہ کرو اور کسی کام کو کرنے میں دیر اچھا کام ہے تو اسے کرنے میں دیر نہ لگاؤ اس کے لیے عذر نہ تلاش کرو کتنی جگہ آدمی کر لیں گے کہ اس میں پڑھ کے اور پھر محروم ہو جاتا ہے جس نے کام کرنے کا وقت آ جائے اسے اسی وقت کر لیا جانا چاہیے وقت کی دامن میں گنجائش حتم ہو رہی ہے نوہہ بھی ہوگا انشاءاللہ دعا بھی ہوگی میں بات کو سمیٹتا ہوں انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو آگے جاری رکھوں گا محور علی کی زندگی کے ہر کام کا محور رضائے پروردگار ہے اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کا کوئی کام چھوٹا سے چھوٹا بھی لگے تو اسے ٹالنا نہیں ہے اور اسے جلد جلد انجام دینا ہے علی کی زندگی نمونوں سے بھری پڑی ہے روایت کہتی ہے گرمی اور شدید گرمی کا موسم اور دوپہر کی دھوپ میں گرمی میں ٹھکے ہوئے مولاہ کعنات اپنے گھر تک پہنچے دروازے پہ پہنچے تو ایک خاتون ملی بیٹھی ہوئی تھی فریاد اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور مجھے پرسختی کر رہا ہے آپ چل کے میری مدد کر دیئے سفارش کر دیئے سخت دھوپ تھی چند سیکنڈ کے لیے مولاہ نے جا کے جانے میں تردد کا اظہار کیا اور اس کے ایک جملہ فرمایا کہ ذرا سے دھوپ کم ہو جائے تب چلتے ہیں لیکن اس کے فوراں بات کا نہیں ابھی چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں اور اس تاخیر کو بھی گوارہ نہیں کیا روایت کہتی ہے کہ پوچھنے والوں نے جب دریافت کیا ہے اس کی وجہ پوچھی ہے تو امام کا مزاج سے بات سامنے آئی کہ امام نے سخت ماحول اور سخت موسم کے باوجود تاخیر اس عمل خیر کے انجام دینے میں ذرا دیر کی تاخیر کو بھی گوارہ نہیں کیا اور فوراں کہنے ابھی چلتے ہیں اور اسی دھوپ میں لے بھی گئے اور اس خانوادے کو اس کی تفصیل ہے واقعہ کی اس کو مسئلے کو لے جا کے حل کیا تو میرے عزیزوں میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں وقت تو لے لیا بات بھی شروع کر دی لیکن بات کسی کنارے تک نہیں پہنسکیں انشاءاللہ مستقبل کے گفتگوں میں کوشش کروں گا پیغام کو آپ کی خدمت میں جو زیاد کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ پیش کرنے کیا عزیزوں میں نے آج جو پوری بات سمیٹ کہ آپ کی خدمت میں کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ مولا علی کی پوری ذات کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری زندگی کا پروردگار کو بنا لیا اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اسی لئے انجام دیا چاہے ان کے زندگی کے ذاتی کام بظاہر دکھائی دے رہے ہوں چاہے وہ خدمت خلق دکھائی دے رہی ہو چاہے وہ عبادت کے پہلو ہوں چاہے ان کے زندگی کے دوسرے معاشرت کے پہلو ہیں کام الگ الگ دکھائی دیں گے لیکن مقصد سارا کا سارا رضائے پروردگار ہے آج انیس رمضان کی شب شروع ہونے والی ہے وہ شب جس کی صبح صرف زینب ام کلسوم یتیم نہیں ہوئی صرف حسن و حسین کے سر سے ایک شفیق باپ کا سایہ نہیں اٹھا ہے بلکہ حقیقتاً یہ کائنات ایک انتہائی مہربان اور انتہائی شفیق باپ سے محروم ہو گئی میرا دل علی کے لیے سب سے زیادہ عصوت بے چین ہوتا ہے جب میں ایک طرف ان کی شفقتوں کو دیکھتا ہوں جو ان کی شفقتیں امت کی طرف لیے تھیں وہ شفیق جو چاہنے والوں کی تکلیف تو دور کی بات دشمنوں کو بھی تکلیف میں دیکھ نہیں پاتا ہے ظالم ابن ملجم گرفتار کر کے لائے گیا چہرے پر حیرت اور پریشانی کی قیفیت تھی اور ہاتھ رسی سے جکڑ دیئے گئے تھے اس تکلیف کو بھی علی نہیں دیکھ پائے تھے اور کہا تھا اس کے رسی کے جو بند ہیں انہیں ڈھیلا کر دیا جائے وہ جو اتنا شفیق ہے جو اتنا مہربان ہے اس کی سب سے بڑی عذیت اسی کوفے میں یہ تھی کہ وہ پکار پکار کے آواز دیتا تھا کہ اٹھو چلو باطل کا مقابلہ کرو اور اس کی باتوں کو نظرانداز کیا جاتا تھا شاید اس سے زیادہ عذیت کا دور علی کے لئے نہ گزرا ہو کہ علی آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں تم سے جاڑوں میں کہتا ہوں تو تم گرمی کے موسم کے آنے کا وہاں نہ کر دیتے ہو اب جب گرمی میں کہتا ہوں چلنے کے لئے تو تم جاڑوں کے موسم کا وہاں نہ کر دیتے ہو اور اپنے نزدیک ترین چاہنے والے ان دوستوں کو جو علی کی آواز پر ہر لمحے حاضر تھے ان کو یاد کر کے علی تڑپتے تھے مجھے بے حد بے چین کرتی ہے علی کی یہ مظلومیت کہ جب وہ لوگوں کے درمیان ہیں مگر تنہائی کا احساس کر رہے ہیں زندگی کے آخری دن اسی کیفیت میں میرے مولا نے بسر کیے ہیں کہ لوگ ہیں لیکن لوگ ساتھ دینے پر تیار نہیں اس کے باوجود باطل کا مقابلہ کرنے پر امام تیاریاں کر رہے ہیں کہ ادھر سے ظلم کا انتظام ہو گیا زندگی کے آخری دنوں میں دستور بنایا ہے مولا نے کہ روزانہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے ایک اولاد ایک بیٹے ایک بیٹی کے گھر میں جا کے افطار فرماتے ہیں انیس کی شب کا افطار ام کلسوم کے ذمہ ہے جناب ام کلسوم بابا کے لئے افطار سامنے لے کے آئی ہیں کون سا احتمام ہے کوئی احتمام نہیں ہے بس روٹی کے ساتھ نمک رکھنے کے ساتھ ساتھ دودھ کا ایک جام رکھ دیا ہے کوئی بڑا احتمام نہیں ہے صرف نمک کا روٹی کے ساتھ دودھ رکھ دیا ہے باپ نگاہیں اٹھا کے دیکھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے نگاہیں کہہ رہی ہیں بیٹا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں روٹی کے ساتھ دو چیزوں کو کھا دے دیکھا ہے ہٹانا چاہا نمک اشارہ کیا دودھ کو ہٹا لو اس کے بعد یہ رات انتظار میں اور شوق ملاقات میں اس عالم میں بسر ہوئی ہے کہ بار بار خجرے کے اندر عبادت کرتے ہیں اور بار بار باہر نکل کے آسمان کو دیکھتے ہیں بیٹی نے آخر اس خاص قیفیت کو دیکھ کہ میں حسوس کر لیا کہا بابا یہ کون سے قیفیت آپ پہ بیچینی کی تاری ہے کہا بیٹا اب میں نے زندگی میں دشمنوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا ہے میں نے موت کی کبھی پرواہ نہیں کی ہے میں کبھی دلوار سے دشمن کے نئی رہا ہوں لیکن میرے لال یہ لگتا ہے حق سے ملاقات کے لفعے نزدیک آ رہے ہیں ایسی عظیم زندگی بسر کرنے کے بعد علی حق کی ملاقات کے لیے بیچین بھی ہیں انتظار بھی کر رہے ہیں ساری رات اسی عالم میں بسر ہوئی تھوڑا وقت رہ گیا ہے سپیدے سہری نمودار ہونے میں آخر شب کی تاریخی میں علی نے گھر سے خاموشی سے قدموں کو نکالنا چاہا ابھی نماز صبح وقت باقی ہے کہ ایک مرتبہ حجرے سے نکل کے علی بڑھے تو گھر میں پلے ہوئے پرندے دوڑ کے سامنے آ گئے مرغابیوں نے بین کرنا شروع کر دیئے پرندوں کے چیخنے کی آواز سے بیٹیاں بھی نکل آئیں اسے ایک مرتبہ امیر المومنین نے بھی عجیب جملہ کہا کہا یہ بھی پرندے چیخ رہے ہیں اس کے بعد نوہ کرنے والوں کے نوہ گریہ کی صدایں بلد ہوگی حجرکم علی اللہ مہربان اور شفیق امام مزدین میں پہنچے سوتے ہوں اٹھایا جن میں وہ ظالم بھی شامل ہے جس کی ضربت علی کے سر خود دو پارا کر دینے والی ہے مہرہ میں پہنچے نماز شروع ہوئی ایک مرتبہ سجدے کی طرح جھکتا ہوا سر تھا ادھر سے ظالم کبر پور واہر سر دو پارا ہو گیا خون کا فوار ابلہ علی کی لبوں با فقر آیا فستو ورب کعبہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا آیت پڑھنا شروع کی منہا خلقنا کم اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اسی کی طرف واپس جانا ہے خدر آسمانوں میں صدا بلند ہوئی ارکان حدا گر گئے وسیع مصطفیٰ مارا گیا علی مرتضی شہید ہو گئے حجر کم اللہ مرتضی علی اتنا خون سر سے نکل چکا ہے کہ علی نہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ اپنے قدموں پہ جا سکتے ہیں گلیم بچھا کے حسنین باپ کے زندہ جسم کو بے دم جسم کو مزید سے لے کے دروازے تک پہنچے مجھے نہیں پتا ارے منادی کے ندہ جب شرف تک پہنچی زینب ام کل سوم کے دل پہ کیا گزری مگر وہ چم چل لہوے زینب ام کل سوم نے کیسے گزارے ہاں جب علی کو لے کے حسنین پہنچے بی بیاں ایک مطبعہ بے چین ہو کے تڑپ کے روی علی نے آنکھیں کھولی بیٹیوں کے تڑپ کے رونے کی آواز پیچھے سے کوپے کے چانے والوں کے گریے کی آواز ایک مرتبہ وہی سے شرح کیا ان سے کہو یہاں سے دور اٹ جائیں میری بیٹیوں کی آواز ان تک نہ پہنچے ارے میرے غیرت دار میرے آقا میرے مولا ابھی تو چانے والوں کا نرغہ ہے ارے اسی کوپے میں زینب امہ کل سو سر پہ ردا نہیں روخ پہ تازیانے کھائے ہوئی بی بیاں پھوش پہ تازیانے کھائے ہوئی بی بیاں بی 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 کو ظالم وہ نے حلقے میں لے رکھا ہے ایک بیٹا ہے تو وہ بھی رسن بستا ہے اب کون ان ظالم کو ان بی بی وں